ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کے فرینڈ جاگریتی اور آج کا بلوک میرا سٹارٹ ہوتا ہے رات کے ٹائم سے تو فیلحال ابھی ٹائم ہو چکے ہیں ساڑھے نو اور میں اپنا کھڑکی دروازہ بند کرتی ہوں پھر اس کے بعد اپنا بیٹھوں گے پڑھائی کرنے اور فیلحال میرے بچوں نے بیک کی حالت ایسی کر دیئے ٹیولو بلکہ سارا حالت اگزم خراب کر دیتے ہیں سب اور سو چکے ہیں بچے اور فیلحال میں اب چلوں گے پڑھائی کرنے تو فیلحال وہ والا کلپ میں دکھانے ہی سکی ٹائم کا کیونکہ ایسا ہوتا ہے نو موبائل چارجنگ میں لگاؤ اور سویچ آن کرنا بول جاؤ وہی حال ہوا میں ویڈیو ریکارڈ کی بٹ ویڈیو آن کرنا ہی بول گئی تھی اس لئے میں ٹائم دکھانے ہی پائی لیکن لاش ٹائم جب ہی میرے کو سونے جانا ہے وہ میں دکھاؤں گے تو فیلحال میں بیٹھ چکی ہوں اپنا پڑھائی کرنے تو آپ لوگ کیسے ہیں آسا کرتی ہوں اچھے ہوں گے فیلحال ہم لوگ بھی ٹھیک ہی ٹھاک چل رہے ہیں بچوں کی طبیعت تھوڑا بگڑی ہوئی ہے اسی میں فزے ہوئے ہیں ہم اور تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کی طبیعت خراب ہونے سے لیکن پڑھائی اپنا جو ٹائم ہے اپنا ٹائم سے چل رہا ہے فیلحال دن میں بہت پرابلم ہوئی تھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سیہر کی تھی لیکن آت سے پھر میں اپنا ٹائم سیٹ کر لی اور اپنا بیٹھے کا ہی پڑھائی کرنے تو میں اپنا جیوگرافی ہی کمپلیٹ کروں گی جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے فیلحال ایسے بھی کرنا چاہیے اگر من پریسان ہونے لگے ایک بک سے تو دوسرا پڑھ لینا چاہیے فیلحال میں ایسا کرتی ہوں لیکن ابھی میں اس کو سٹارٹ کی ہوں تو پڑھوں گی جب تک من بھرنا جائے کہ اب میں دوسرا پڑھ لیتی ہوں پھر اس کو بات میں پڑھوں گی ابھی شروع کی ہوں تو اپنا چلے گا جب تک چل سکتا ہے بہت ہٹی کٹی بک ہے اور آپ لوگ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے وہ بھی بتایا کریے اور کسی کمنٹ آ رہا ہے بار بار کے بات کرنا چاہ رہا تھے یہ بات کرنے کا کون سا ٹائم ہے بھئی فیلحال جتنا بات کرنے کا انٹریسٹ لے رہے اتنا آپ پڑھائی کر لو وہ اچھا رہے گا بات کرنے سے کیا ملے گا کیا مطلب ہوگا ٹائم ہی ختم ہوگا تو فیلحال بات تو میں اپنے گھر والوں سے بھی اتنا نہیں کرتی کرتی ہوں ایک دو منٹ بس میں حال چال لے کے اپنا ٹائم بچاتی ہوں اپنا رکھ دیتی ہوں تو میں پھر نجان نپچان میں کسے کسے بات کروں گی تو فیلحال آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیے سپورٹ کیا کریے لیکن بات کرنے کی بات رہی تو میں کیا بات کروں گی فیلحال جو میرا مطلب روٹین ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کر دیا کریے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں گسے میں بول رہی ہوں لیکن آپ لوگ ایسا بار بار ایک لوگا کمنٹ آ رہا ہے کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا ہے مطلب کیا کوئی بات کرے گا فیلحال یہ ہی ہے میں کسے سے بات نہیں کرتی ولی اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں وہ بھی بس حال چال ہوتا ہے بس کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں رہا جب تک جوب نہیں ملتی میرے پاس پھرست نہیں ہے میں اپنے سب کو بول رکھی ہوں تو کوئی مجھ سے گسہ ہوتا ہے یہ میرا فکس ہے تو ایسا چلتا ہے تو باقی میں اور کسے کیا بات کروں گی تو آپ لوگ سمجھ جائیے اور فیلحال میری پڑھائی ہو چکی بچوں کے ہیں کتنے بچوں کے ہیں دکھا دیتی ہوں تو گیارہ بچوں کے ہیں اور میں بھی تھک چکی ہوں بھاگ دور سے بھی اور رات بھی ہو گئی نید بھی آ رہی ہے بچے بھی شو رہے ہیں تو چلتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کیا چل رہے ہیں بچوں کا تو بچے اپنا ادھر سے ادھر ادھر ہم مست پھائل کے سو رہے ہیں کی جگہ مل گیا ہے اس لئے میں بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی وہ گر بھی سکتے ہیں لیکن فیلال اپنا گئی تھی اپنا پڑی پھر آئی تو دیکھیں اپنا سوئے ہیں تو ہم بھی سوتے ہیں اب ملیں گے مارننگ میں تو یہ ہے صبح کا ٹائم فیلال بچوں کے ہیں چھے تو اب چھے بجے ہیں میرا صبح کا ڈیوٹی چالو ہو جائے گا جو ڈیوٹی ڈیلی کا رہتا ہے سب کا سب کے گھر میں جو ساری مدر ہاؤس وائپ کرتی ہے وہ بھی میرا کام ہے سب باہر واکنگ کرنے والے کرتے ہیں رننگ کرنے والے وہ بھی اپنا کرتے رہتے ہیں تو فیلال میرا کام تو یہی ہے گھر کا بڑا کی طرف پھیلا پڑا ہے اب میں چلتی ہوں ادھر روٹی جو بچا رہتا ہے پیجن کو ڈالتی ہوں پہلے پیجن کھا لیتے ہیں اچھا کھا سب بھی بارڈ سب کھا لیتے ہیں اچھا رہتا ہے تو یہی ہے فیلال اور میں چلوں گے اب گھر کی صفائی کرنے اس کے بعد تو ڈالتے ہی پیجن آ جاتا ہے کھانے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی بھوکھے رہتے ہیں ایسا بیچارے تو میں بچوں کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کے پڑھائی اپنی پڑھائی میں کیسے منیج کرتی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں اور اپنا روٹین سیئر کرتی ہوں اور پسند آتا ہے آپ لوگ کو تو لائک کر دیا کریے تو اب میں چلوں گے اپنا سارا کام کروں گے سب سے پہلے اٹھتے ہی میں برش کرتی ہوں اس کے بعد جھاڑو لگاتی ہوں پھر پوچھا اچھا لگا کہ سب گھر کلین ہو گیا اگدم اب میں چلوں گے اپنا ٹیفین بنانے بچوں کے لیے کیچن کا کام تو ادھر دودھ بوائل کر لی بچے اپنا دودھ پی لیے ہیں وہ بھی جگ جاتے ہیں اسے میں بیٹ سے اٹھوں گی وہ بھی جگ کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو ادھر میں ڈال بھگائی ہوں مونگ ڈال اور چاول اس کو میں پیس کے بناوں گی اتھ پم جیسا چلہ ہوتا ہے وہ ساری سبجی ڈال کے بناوں گی اس کو میں دھو لیتی ہوں اچھے سا چھلکا سب نکال کے پھر اس کو میں پیس لوں گی جہار میں پھر اس کے بعد ساری سبجیاں اس میں مکش کروں گی تو فیلال بچوں کے لیے یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور جو بچہ سبجی نہیں کھاتا ہے اس کے لیے اور اچھا اس میں ساری سبجی ڈال دو اچھے سے کھا لیتے ہیں سب بچے تو فیلال یہ پیس چکا اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور میں ساری سبجیاں ادھر کٹ لی بینز اور کرٹ اونین ٹرماتر دھنیا بچوں کے لیے چلی نہیں ڈالوں گی تو پہلے میں تھوڑا بناوں گی کیونکہ بچوں کو ابھی جانا ہے تو ان سب کے لیے بناوں گی اپنے لیے بعد میں بناوں گی چلی ڈال کر تو تھوڑا سا لگ نکالوں گی پھر سارا اس میں مکس کر دوں گی میں ساتھ ساتھ اس کا ریسپی بھی آپ لوگ کو سیئر کرتی چل رہی ہوں بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اس لیے تو فیلال جو ہیں سب ماں ہی ہیں جو بھی ویڈیو دیکھتی ہیں جیادہ تر تو ان لوگ کے لیے ہیلپ فیل ہیوگا ٹیپن کے لیے اور سہی لنچ ہوتا ہے یہ سب کچھ میں ہلکا سا ہلدی ڈالتی پھر جلا جوائن نمک چلی کھا لیتے ہیں ان کے لئے چلی بھی ڈال دیں بٹ میرے بچے نہیں کھاتے تو میں نہیں ڈالوں گی تو یہ سارے ڈال کے مکس کر دیں تھوڑا سا اینو ڈالی اور باقی فرائی پینٹ پہ تھوڑا تل لگائے اس کے بعد بیٹر ڈالوں گی اور یہ ایک دم سلو آج پہ بنانا ہوتا ہے تب ہی اچھے سے پک جاتا ہے تو اس کو میں ڈھک دوں گی دو منٹ پانچ منٹ تک ہو جائے گا ساتھ ساتھ میرا چائے بھی ریڈی ہو جائے گا کیونکہ میں کھانا بناتے بناتے چائے پیتی ہوں سبح ٹائم نہیں مل پاتا باقی پھرسط سے کبھی پی لیتی ہوں تو پی لیتی ہوں چھٹی کے دن یہ تو ایسے ہی پیتی ہوں تو یہ پانلی ہو گیا ایک سائٹ کا ایک دم گولڈین اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈکوں گی دوسرے سائٹ بھی ہو جائے گا تب تک دیکھتی ہوں پانی نہیں آتا ہے سبح یہی پرابلم رہتا ہے بچے میرے دربائٹ کے اپنا ٹی بی دیکھ رہا ہے یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے باقی میرے بیٹی یہ اپنا بیٹ ویٹ سب صحیح کر دی بجھا کر بہت اچھا لگا اور باقی بیٹا بیٹھا ہے اپنا ٹی بی دیکھ رہا ہے تو میں سب کو نیلانے کے چکر میں چلی تو ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی دونوں سائٹ سے پک چکا اچھے سے تو یہ پکنے کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے کٹ کر دوں گی تاکہ بچے آرام سے کھا پا ہے سیکنڈ بھی میں ایسے ہی آئل ڈال کے لگا کے رکھوں گی پھر اس کے بعد یہ ایسے کٹ کر کے میں ٹیپن میں دیتی ہوں تو بچے کا یہ پیجیا ہے بھلے ہی پیجیا کھائے نہ کھائے یہ پیجیا ایسا چیز ہے کہ بچوں سب کو پسند ہوتا ہے اس کے بعد آج ایجانوی کا کمپٹیشن جو ہیلدی پوڈ کا ٹاپک ہے اس کا پویم کا تو یہ میں بنا دی ہوں اس کا چارٹ کارڈ بوڈ گلے میں ٹانگ کے پھر بولے گی تو یہ ہے اس کا فائنل یہ بھی ریڈی کرنے بہت محنات لگتا ہے تو میں سب ریڈی کری پھر بچوں کو ریڈی کری اپنے ریڈی ہو لی پھر اپنا چل دی بچوں کو لے کے اسکول پھر اس کے بعد میرے کو بھی واپس دوبارہ جانا ہے تو فیلال میں ہو گئی ریڈی اب میں چلتی ہوں جانوی کی اسکول اپنا پرس 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 لے لی چھاتا بہتا لے لی تیز دوبارہ بہت اتنا تیز دوبارہ چل جائے گے لگتا ہے سو لگ جائے گے بہت جاتے یہ دکھاتے بہت جانوی کی اسکول میں اسکا پرفورمنس تو میں نکل چکی اپنا چھتری بہت بہت بچے دیکھتے ہیں اپنا پویم کیسے بولتی ہے سپن جانوی کخوشواها کھانوی کھانو جید بہت موسیقی 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 موسیقی